سو ہیلو نمسکار دوستو آج من لوگ بات کریں گے چوہوں کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ چوہا انترکش کی سیر بھی کر چکا ہے جی ہاں دوستو چوہا انترکش کی سیر بھی کر چکا ہے دوستو انترکش میں سب سے پہلا چوہا سن 1961 میں فرانس کے دورہ بھیجا گیا تھا دوستو ویسے تو کئی لوگ اپنے گھروں میں چوہوں کو پالتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے چوہوں سے 35 طرح کی الگ الگ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں چوہوں سے ہونے والی یہ بیماریاں بہت ہی گھاتک اور بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہیں ان میں پرمک بیماریاں، پلیگ، لیپٹو وائرس، ہنٹا وائرس، تلائریمیاں جیسی خطرناک بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں دوستو یہ بیماریاں جیادہ تر چوہوں کے کاٹ جانے یا ان کے ملموتر ان سب کے سمپرک میں آنے سے منصف ہو سکتی ہیں دوستو چوہوں کی دنیا میں ساٹھ سے بھی ادھک پراجاتیاں پائیں جاتی ہیں ویسے تو چوہوں کا آکار عام طور پر پانچ انچ کا یا پھر اس سے ادھک ہوتا ہے لیکن دوستو چوہوں کی سب سے چھوٹی پراجاتی آسگوڈ چوہا ہے جو ویتنام میں پائے جاتا ہے مگر بوساوی ولی چوہا دنیا کی سب سے بڑی پراجاتی ہے اور یہ بوساوی ولی چوہا لگوک بلی کی آکار کا ہوتا ہے اور اس کا وجن تقریبا 3.4 پاؤنڈ یعنی کی لگوک ریل کلوکہ ہوتا ہے دوستو سبھی مہادیبوں میں اٹلائلٹک ایسا مہادیب ہے جہاں پر چوہیں نہیں پائے جاتے ہیں دوستو ہم لوگ جو چوہا پالتے ہیں وہ فینسی ریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو امریکہ نے ایک سود کیا تھا امریکہ کی رپورٹ کے انصار وہاں پر سال بھر میں پندرہ ہجار انسانوں پر چوہوں دارہ حملہ ہوتا ہے اور چوہا لگوک 20% کرسی اتپادرین پرواد کر دیتے ہیں پوری دنیا میں اور دوستو چوہوں کے بارے میں کچھ اور خاص باتوں پر دھان دیں دوستو چوہا اگر 50 فٹ کی اونجائی سے نیچے گر جائے تب بھی اس کو جراسی بھی چوٹ نہیں لگے گی اور دوستو چوہے ایک اچھے تیراک مانے جاتے ہیں اگر کبھی چوہا پانی میں گر جائے تو وہ پانی میں آسانی سے تیر سکتا ہے دوستو یہ پانی کے اندر 3 منٹ تک اپنی سانس روک سکتے ہیں دوستو چوہے اپنی ایک جگہ پر کھڑے کھڑے دو فٹ کی اونجائی تک ہوا میں آسانی سے کھوٹ سکتے ہیں دوستو چوہے اپنے پورے سریر کے اوستر وجن سے بھی ادھیک لگ بھر ایک پاؤنڈ تک وجن اٹھا سکتے ہیں دوستو ان کے کھیل کھوٹ کی بات کریں تو چوہے لکا چپی کا کھیل کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں اور دوستو چوہے بھی اپنی ساتھی کے بنا اداس ہو جاتے ہیں اور دوستو چوہے بھی سمو میں خسی ہونے پر ہسی کے سامان آواز نکالتے ہیں اور اپنے ساتھی کے گھایا لیا بیمار ہونے کے بعد چوہا اس کی بلکل اچھے طرح سے دیکھ رکھ کرتے ہیں اس کے کھانی پینے کا صحیح سے دیان رکھتے ہیں دوستو چوہے کے کل ملا کر سولہ دانت ہوتے ہیں اور ان کے دانت جیون بھر بڑھتے گاتے ہیں دوستو ان کے سامنے کے دانت ہر سال پانچ سے چھینج تک بڑھ جاتے ہیں چوہے کے دانت اتنے مجبوط ہوتے ہیں کہ وہ کانچ سنڈر بلوک تار الیمینیم اور سیسے تک کو آسانی سے چبا جاتے ہیں دوستو ان کے دانتوں کی مجبوطی کے ایک ایگزامپل کے بارے میں بات کریں تو یہ اسٹیل لیٹنم کوپر سے بھی ادھے کٹھور اور مجبوط مانے جاتے ہیں دوستو بڑھتی عمر کے ساتھ چوہوں کے دانتوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور پالتو چوہوں کا جیون کال چار ورس اور جنگلی چوہوں کا جیون کال خطروں کی وجہ سے ایک یا دو ورس تک کا ہوتا ہے دوستو چوہے کو بچے پیدا کرنے والی مشین کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ بورے چوہے لگ بگ ایک ورس میں دو ہزار سے بھی ادھے کچے پیدا کر سکتے ہیں دوستو چوہے کے صحیح میں کبھی بھی پسینہ نہیں آتا ہے اور دوستو اس میں لگ سکتی کی بات کریں تو چوہے کی یاد داز بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی سونے کی سکتی بھی بہت تیز ہوتی ہے دوستو اگر ایک بار کسی جگہ کا نقصہ یہ سمجھ جائیں تو اس نقصے کو جندگی بھر تک یاد رکھ سکتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور انٹرسٹنگ فیکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے ان جائے ہیں